بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو سکھاؤں گی بیل بارٹم ٹراؤزر کی سٹیچنگ اور پانچے میں ڈیزائننگ سب سے پہلے آسن کو جوائنٹ کریں گے اب بیک کا آسن جوائنٹ کریں گے اب یہ سائیڈیں جوائنٹ کریں گے فرانٹ اور بیک دونہ سائیڈ سے آدھا آدھا انجھ رکھیں گے سلائی کا مارجہ میں نے فرانٹ اور بیک کا آسن جوائنٹ کر لیا ہے اور سائیڈیں بھی جوائنٹ کر لیا ہے اب اس میں لاسٹک ڈالیں گے میرے پاس کمر کا سائز 32 انجھ تھا اور میں آپ جو ہے 32 اور اس میں وان انجھ سیونگ لامز رکھوں گی 33 انجھ پہ اس کی کٹنگ کروں گی اس لمبائی میں اور چڑائی میں ڈھائی انجھ کا سٹرپ لوں گی کیونکہ سبا انجھ کی میرے پاس لاسٹک ہے اور آدھا انجھ لائے میں جائے گا اور آدھا انجھ فولڈنگ میں جائے گا آپ یہ دیکھیں میں نے یہ ڈھائی ڈائی انجھ چوڑی نشان لگا کے اس کی کٹنگ کروں گی اور اب اس میں لاسٹک میرے پاس 32 انجھ کی کمر ہے تو اس میں چار انجھ مائنس کرنے کے بعد 28 انجھ آئے گی لاسٹک پہلے یہ 32 انجھ پہ نشان لگائیں گے اور چار انجھ مائنس کریں گے تو 28 انجھ پہ آئے گی لائے لگائیں گے اور یہ سنٹر کے ساتھ جوائن کریں گے اس کو اور یہاں سے سنٹر سے سلائج سٹارٹ کریں گے دیکھیں یہ پٹی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اس میں لاسٹک ڈالیں گے اور یہ آدھا انجھ کا کپڑا فولڈ کرنے کے بعد لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں آئے گی سائٹ سائٹ پہ سلائی آئے گی اب اس کے سنٹر میں سلائی لگائیں گے دیکھیں میبر لاسٹک کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں پانچوں پہ ڈیزائن بناوں گی پانچے پہ ڈیزائننگ کے لیے بکرم کا ایک پیس لیں گے اور جیسے کہ میرے پاس پانچے کا سائز بارہ انچ ہے اور میں بکرم لمبائی میں لوں گی اس کی ڈبل بارہ کا ڈبل چوبیس انچ ہوگا اور اب اس پہ ڈیزائننگ کروں گی دیکھیں یہ میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس کو ڈبل فولڈ کریں گے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کو برابر کریں گے اور اس کو پین اپ کر لیں گے پیور اب پانچے کی ڈیزائننگ کریں گی پانچے کا سائز بارہ انچ ہے بکرم کی سائز جو ہے لمبائی پانچے کے حساب سے رکھیں گے بکرم کو ڈبل فولڈ کریں گے اور یہ ڈبل فولڈ والی سائٹ پہ یہ یہاں سے نشان لگانا سٹارٹ کریں گے یہاں سے ایک انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے دو دو انچ پہ نشان لگائیں گے اب یہ نشان لگانے کے بعد چڑھائی کی سائٹ پہ ایک انچ اور دو پوائنٹ پہ نشان لگائیں گے اب یہ نیچے والے نشانوں کے سنٹر میں نشان لگائیں گے اب ٹرائنگل کے لیے پہلے یہ ایسے نشان لگائیں گے ان نشانوں کو سیدھا کریں گے اب اس سائٹ پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل کی شیب آگئی ہے اب یہ اندر کی سائٹ میں لائنڈ را کریں گے یہ تقریبا پونہ پونہ ہے چاہیے گی یہ نشان کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کی کٹنگ کریں گے ویور دیکھیں یہ میں نے دونوں پانچوں کی پٹیاں کٹ لئی ہیں اب اس پہ سلائی کریں گے اب یہ دیکھیں یہ جو چپکنے والی سائٹ ہے اس کو اوپر رکھوں گی اور اس کے سنٹر میں سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اب میں نے سلائی لگانے کے بعد اب میں اس کی اوپر پریس کروں گی سلائی لگانے کے بعد یہاں سے اس کو پٹیوں کو برابر برابر یہاں سے کٹنگ کر لیں گے کپڑے کے برابر برابر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے کپڑے کے برابر برابر کٹنگ کر لی ہے اب اس کے اوپر پریس کریں گے ویور دیکھیں یہ میں نے پریس کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کی ہے اب یہاں سے یہ اس طری سے فول کریں گے اب یہ دیکھیں فول کرنے کے بعد میں نے اس کو پریس کیا ہے اور دونوں سائٹوں پہ سلائی لگائی ہے اب اس کو یہاں پانچے پہ جوائنٹ کریں گے اور اس سے پہلے بکرم پہ میں نے یہ تقریباً پونہ انج کی یہ سٹرپ کٹی ہے سٹرپ کٹنے کے بعد کپڑے کے اوپر پریس کیا ہے اب یہاں پہ سلائی کروں گی یہ سلائی کمپٹیٹ ہو گئی ہے اب اس کو فول کریں گے اندر کی سائٹ پہ اور اس کو پریس کریں گے یہاں سے آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی میں اس پہ ترپائی کروں گی کیونکہ ترپائی سے زیادہ فنیشنگ آئی جی آپ بھی اس کے پائنچے پہ ڈیزائننگ کے لیے یہاں پہ یہ موٹی سے جوائنٹ کریں گے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے ہی میں نے پورے پائنچے پہ لگاؤں گی موٹی یہ دیکھیں میں نے موٹی لگا لیا ہے اب یہاں پہ پنٹیکس ڈالنی ہے یہاں سے ڈیرڈ انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس سائٹ سے بھی ڈیرڈ انچ پہ نشان لگانے کے بعد یہاں پہ کنچی سے کٹ لگائیں گے اور یہاں پہ پنٹیکس ڈالیں گے ابھی تین پنٹیکس ڈالیں گے یہ میں نے تین پنٹیکس ڈالیں گے اس کے بعد ڈائی انچ کا نشان لگائیں گے تو یہاں پہ ایک جوڑی پلیٹ ڈالنی ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ کٹ لگائیں گے یہاں سے ایک انچ کی پلیٹ ڈالیں گے اب دیکھیں میں نے ایک انچ کی پلیٹ ڈالیں گے اور اس کو یوں فولڈ کر لیا ہے اب یہاں سے میں ڈیرڈ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور تین پنٹیکس ڈالوں گے دونوں سائیڈوں پہ کٹ لگاؤں گی اس پہ نشان لگانے کے بعد اس پہ سلائی لگائیں گے پنٹیکس ڈالیں گے یہ دیکھیں پنٹیکس کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہاں میں سنٹر میں نشان لگاؤں گی اور یہاں سے دو دو انچ پہ نشان لگاتی جاؤں گی اس سائٹ پہ بھی دو دو انچ پہ نشان لگانے اب اس پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ سلائیاں کمپلیٹ کر لی ہیں اب اس کے سنٹر میں یہ موٹی لگائیں گے جیسے یہ موٹی لگائے ہیں اس کو یوں پکڑیں گے پھر ایک دن کا سنٹر میں لگائیں گے پھر اس کو تین چار ٹانکیں لگا کے پکا کریں گے ویور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں میں نے یہ تین موٹی لگائیں اور ایسے یہ آخر تک ایسے ہی موٹی لگائیں گے ویور دیکھیں میں نے اس کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں پانچوں پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے اور اس کی کمپلیٹ لوگ دیکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور مزید سیجیشن بھی دے سکتے ہیں تھینک یو موسیقی